اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صفا ٹی بی نیوز میں ہوں آپ کا مزبان محمد ناظرین آئیے دیکھتے ہیں دس بڑی اور اہم خبر صفا ٹی بی نیوز پر تلنگانہ نیرمل میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک شخص نے خودی کے گھر میں چوری کی ہے تفصیلات کے مطابق ایک شیوہ نامی شخص نے اپنے ہی گھر میں گھوز کر لاکھ توڑ کر خودی کی بیوی کے انیتا جس کا نام بتایا جا رہا ہے جس کا آٹھ اشاریہ ایک تولہ اور چھے تولہ سلور جیلیوری چوری کر لیا ہے انیتا پیشے سے گورنمنٹ ٹیچر ہے صبح ڈیوٹی پر انیتا کو چھوڑنے کے بعد شیوہ گھر واپس آ کر خودی کے گھر چوری کی ہے انیتا واپس گھر کو آ کر دیکھا تو لاکھ ٹوٹا ہوا تھا اور جیلیوری غیب تھی سورن اس بات کی تلہ پولیس کو دی پولیس میں شکایٹ کی جہاں پر پولیس نے کیس درچ کر کے انویسکیشن کی انویسکیشن کے دوران پروسیوں کے سیسٹی دیوی کیامرے کی مدد سے شیوہ کو پکڑا ہے شیوہ نے جرم خوبول کیا تفسیش میں پتا چلا ہے کہ بیروزگار شیوہ کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی ایسے میں بیوی کو کیس واپس لینا چاہیے یا نہیں ایسے بیروزگار شوہر پر کاروائی ہونی چاہیے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ایک جوڑے نے شادی کے صرف تین منٹ کے بعد طلاق لے لیا ہے یہ واقعہ دو ہزار ونیس میں پیش آیا جب جب دولن پسل گئی اور دولن نے اسے بے خوف کہا اور اسے میں آ کر دولن نے جٹ سے شادی منسوخ کرنے کو کہا جو فوراً منسوخ کرنی گئی ہے یہ واقعہ شوشل میڈیا پر پھر سے وائرل ہو رہا ہے لوگوں نے اس پر مختلف رائے دی ہے کچھ نے کہا ہے کہ اگر شروع میں ہی احترام نہ ہو تو رشتہ چھوڑ دینا بہتر ہے 2004 میں یوکے میں ایک اور جوڑے نے شادی کے ونیس منٹ کے بعد طلاق کی درخواہ دی تھی یہ واقعہ میں بھی دولن نے دولن پر حملہ کیا تھا موڈی حکومت نے اپنے تیسرے مدت کے پہلے بجٹ تیش گیا ہے اس میں موبائل فونز کے حوالے سے بڑا اعلان کیا گیا ہے حکام نے موبائل اور ایکسیسریز پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر کے پندرہ فیصد کر دیا ہے اس سے موبائل فون اور ایکسیسریز سستے ہو گئے اور زیادہ لوگوں ان کا استعمال کر سکتے ہیں اس اعلان سے مخامی پیداور میں اضافہ ہوگا اور ہندوستان میں فون کی تیاری بڑھیں گے ساہفرین کو زیادہ برانڈز دیکھنے کو ملے گے جس سے مارکٹ میں مسابق بڑھیں گے ابھی چائنیز برانڈ کے ساتھ ایپل بھی ہندوستان میں اپنے بہت سے منسنا تیار کر رہے ہیں تیلی میں ایک گھر کی نوکرانی نیتا یادو انہوں نے یوٹوپ اور اسگرام ریل بنانے کے لیے ڈی ایس لار کیامرا خریدنے کی خاطر اپنے ہی مالک کے گھر سے لاکوں کی قیمتی زیورات چورا لیا ہے نیتا راجستان کی رہنے والی تھی اور دہلی میں کام کرتی تھی اس نے ریل بنانے کے شوق تھا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے چوری کرنے کا فائض لا گیا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے جب وہ دہلی سے بھارنے والی تھی پوشتاج میں نیتا نے اپنے حجرم خبول کر لیا ہے پولیس حضران کے راجین نگر میں پولیس نے زمین پر خبضہ کرنے والی ایک گینگ کے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ان سے تین تلوار ایک ایر گن ایک چاہو ایک کلہاری اور ایک جالی دستاویز زبز کیے ہیں یہ گینگ اتاپور کے اکبر ہلس میں پانسو اسکیاریٹ کے پلات کو خبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی گینگ کا کام ہنڈا غردی اور جالی دستاویز سے کھلی زمین پر خبضہ کرنا تھا پولیس کے مطابق اس گینگ نے اب تک گیارہ جگہوں پر خبضہ کیا ہے گینگ جالی دستاویز بنا کر زمین پر حق مالکیت کے دعویٰ کرتی ہے اور اصلی مالک کو ڈڑا ڈھمکا کر بھگا دیتی ہے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے حضران کے زلنے ہمکنٹا کے نگر میں کچھ افراد نے ڈبل بیٹ روم مکانات کی پر زبردست خبضہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے تالہ توڑ کر گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن حتام نے انہیں روک لیا ہے یہ مکانات پانچ سال پہلے غریب لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے لیکن اب تک الارٹ نہیں کیا گیا تھا مستفید ہونے والوں کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومت اور موجودہ کانگریز حکومت دونوں نے ہی مکانات کے الارٹ کرنے میں ناکام رہی ہے اس واقعے سے علاقے میں ہلکی سی کشید کی پھیل گئی ہے لیکن حکام نے حالات پر خواب رکھا لیا تجربے کار بولیوڈ آئیکونک امیتاب بچن کی کوک شو کون بنے گا کروڑپتی کا سیکشن سے سولہ اور بارہ اگس کو واپس آ رہا ہے میکرز نے نئے سیزن کے پرومو اور پریمیر ڈیٹ کا اعلاق کیا ہے ٹائگ لائن کے ساتھ زندگی ہے ہر موڑ پر سوال پوچھیں گے جواب دینا ہوگا کی بی سی ہندوستان کے مشہور شو ہے جو بیگ بی کے کریئر کا بحال کرنے میں دوہزار میں شروع ہونے والا یہ شو برٹیش شو وہ وانٹو بی ایک بلینئر پر مبنی ہے شارو خان نے بھی ایک سیزن پوس گیا تھا لیکن بیگ بی کا جادو واپس لانا پڑا شو کے پریمیر سونی انٹرٹینمنٹ ٹیلیویجن پر ہوگا حالت نیشے میں سرکاری سکولز کے ایک ہیڈ ماسٹر سکول پہنچے جس کی ویڈیو اور شوشل میڈیا کو یہ مختلف پلاتفارم پر تیلی سے وائرل ہو گئی ہے یہ واقعات لنگانا کے زلے ملگاؤں کے درمپوری گاؤں میں پیش آیا ہے ادرکارٹ اپ ڈیٹ کروانے کے لیے فارم پر گزش سا ہیڈ ماسٹر کی دستخ کے لیے جب مخامی افراد اسکول پہنچے تو انہیں انہیں اس ہیڈ ماسٹر کو حالت نیشے میں پایا ہے جب انہوں نے فارم پر دستخ کرنے سے خواہش کی تو اس نے انکار کر دیا اور مخامی افراد سے جھگنا شروع کر دیا مخامی افراد نے اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا ہے مخامی افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسی ہٹ ماسٹر کے خلاف کاروئی کی جائے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے خلاف کاروئی ہونا چاہیے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں سعودی ریاض سے ایک بڑی خبر جہاں پر سعودی عرب میں وزیر حج و عمرہ نے خبردار کیا ہے کہ حج وزا کی مدت ختم ہونے سے پہلے حاجیوں کو اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے وزارت نے اپنی ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حج وزا پر آنے والوں کو رولز خانون کی مکمل بابندی کرنی چاہیے وزا کی مدت ختم ہونے کے بعد ایر خانونی ہے اور حائد جرم کی سزا کے مستحق ہوں گے دوسری طرف سعودی وزیر سہد احمد الخطاب نے اعلان کیا ہے کہ جل ہی ٹوریس وزا کی فرامی شروع کی جائیں گے انہوں نے بتایا ہے کہ اس سال پہلی شمس میں تقریب ستر ملین سیاہ مملکات آئے ہیں اور ایک سو پچاس ملین ریاض خرچ کیا گیا ایک اور بڑی خبر ریاض سے جہاں پر سعودی پبلک پروسکیشنز نے تین غیر ملکیوں کو سخت صدا دینے کا مشورہ دیا ہے اور ان کا جرم کا انتہائی سنگین خرار دیا ہے الاربیا نیٹورک کے مطابق سعودی پبلک نے پچھپنٹ ٹن ایکسپائری چکن کے زخیرہ کرنے اور پھر سے اسی کی پیکنگ اور تاریخ بدل کر بیشنے کی کوشش کرنے والے تین غیر ملکیوں ساتھ سزا کا مشورہ دیا ہے یہ جکن غیر میاری جگہ سے لایا گیا تھا اور اس کو اور اس کو ختم کرنا تھا لیکن ملازمین نے اس کی پیکنگ اور تاریخ بدل کر مارکٹ میں بیشنے کی کوشش کی پبلک پروسکیشنز نے اس سنگین جرم کے لیے سزاؤں کی شفارش کی ہے ناظرین فلال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں سفاٹی ویڈیو اس پر تو پلیس یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بھی لیکن دبائے تاکہ آنے والے ہیں سبھی جو سیڈیوبکیشنز آپ کو بہترین فلال کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ کیا آپ جانتے ہیں ہر تھنڈی دیکھنے والی چیز آئیس کریم نہیں ہوتی آئیس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویشٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے اور آئیس کریم کو بنانے کے لیے ریال ملک کا استعمال کیا جاتا ہے ریال ملک آئس کریم مطلب امول آئس کریم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئس کریم ہی کھائیں یا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئس کریم ڈسٹریبیوٹر ایک ہزار ہو یا ایک لاکھ ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار آج ہی تشریف لائیں یو نید انٹرپرائزز بیسائیڈ لائف لائن ہسپیٹل چندرین گھٹا ہیدرباد جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساونڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد